اسلام علیکم امید کر تو آپ سب ٹھیک ہوں گے آج چونکہ ہم جیسے ان ایمپوریم کے بارے میں بات کرنے والے جیسے ان ایمپوریم بالکل میرا آفس کے سامنے تو مجھے لگا کہ وک کرتے ہوئے جانا چاہیے بجائے اس کے کہ میں گاری میں جاؤں یا ڈرافٹ کر کے جاؤں جیسے ان ایمپوریم بیسیونٹین کے اندر بیسٹ کرتے تو اس ویڈیو میں بیسیونٹین کی لوکیشن آپ لوگ کو بتانا بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے تو میں وک کرتے ہوئے جاؤں گا تو آپ لوگ کے لیے بھی یہ آسان رائے کا بیسیونٹین کی انوائرمنٹ کو وائپ کو سمجھنے میں بیسیونٹین اسلامباد کی ون او دا ٹاپ کلاس سیٹیز میں سے ایک کنسیڈر کی جاتی ہے اور ون او دا موسٹ بیوٹیفول سیٹیز میں سے بھی کنسیڈر کی جاتی ہے یہ بہت ہی ویل نون ہے ویل ڈیولپ ہے اس کے بارے میں میں آگے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بتاتا جاؤں گا جیسے اون ایمپوریوم اون او دا موسٹ آئیکونک پروجیکٹ ہے میں نے ابھی تک کبھی بھی اگر آپ لوگ مجھے شروع سے فالو کرتے ہوئے آ رہے تو میں نے ابھی تک کبھی بھی کسی اپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ کوئی ویڈیو نہیں بنائی نہ میں نے آپ لوگ کو سجیسٹ کیا کہ آپ لوگ اس میں انویسمنٹ کریں یا آپ لوگ اس میں اپنی رہائش کے لیے اس میں پرچیزنگ کریں جیسے اون ایمپوریوم ہی کیوں یہ آپ لوگ کو ویڈیو کے اند تک انشاءاللہ ضرور کلی رہا ہو جائے کہ میں جیسے اون ایمپوریوم ہی کیوں آپ لوگ کو ریکیمنٹ کر رہا ہوں اچھا جیسے اون ایمپوریوم کو بیچنے کے لیے جو پتہ پینکا جاتا ہے کلائنٹ کے سامنے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے اون ایمپوریوم اسلامباد کی دی موسٹ انکریڈیبل لوکیشن پر بیسٹ کرتا ہے یعنی کہ اسلامباد کی سب سے بہترین لوکیشن کے اوپر یہ بیسٹ کرتا ہے اسٹیٹمنٹ سے میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اگری ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کی تروں میں آپ لوگوں کو بھی اتنا اسٹیٹمنٹ پر سیٹسفائٹ کرسکوں اس کی کچھ ریزنزیں جو کہا گیا آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اچھا جی جیسے وہن ایمپوریوم کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کس ایریا میں بیسٹ کرتے ہیں اس کی کیا فیچرز ہیں کیا فیسلٹیز ہیں جیسے وہن ایمپوریوم بیسٹ کرتے ہیں ملٹی گارڈن بی سیونٹین میں جس کو آپ سیکٹر بی سیونٹین اسلامباد بھی کہتے ہیں سیکٹر بی سیونٹین میں آپ لوگوں کو بتایا چکہوں اسلامباد کی ون او دا ٹاپ کلاس سوسائٹیز میں سے ایک آتی ہے اور اس کی ریزنز اس کی لوکیشن ہے یعنی کہ بی سیونٹین جس لوکیشن پہنے ہیں نا اس کو بہت ہی ایکونک اور انکریڈیبل مانا جاتا ہے اس کی ریزنز کی ہے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون کسی بھی سوسائٹیز کے ساتھ آج کل موٹروے ایمون کے اپروچ دیکھے جاتی ہے کہ موٹروے کتنی دور ہے اس سوسائٹی سے اگر بی سیونٹین اسلامباد سے جتنے میں ابھی وک کر رہا ہوں اگر آپ یہاں سے موٹروے کو ایکسس حاصل کرنا چاہتے ہیں موٹروے ایمون کو پشاور ٹو لاہور تو آپ لوگ کو ہارڈلی فائف مینٹس لگتے ہیں یہ آپ لوگ کا نمبر ون پوائنٹ ہوگی ہے بی سیونٹین سے ریلیٹڈ نمبر ٹو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ اگر آپ لوگ یہ فورن سے بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھیں تو میں آپ لوگ کو ہائیلی ریکیمنڈ کروں گا یہ اینڈ تک لازمی دیکھیں اور اس کی میں ریزنز بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ لوگ کو جیسیون ایمپوریم کا ہر ایک انگل ہر ایک 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 سپیکٹ میں کلیر کر دوں گا اس کے بعد انشاءاللہ کوئی سا پوائنٹ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ کو جیسیون ایمپوریم کے بارے میں پاتا نہ ہوگا اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہمارے فورنورز بائیو کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر تو اس ایریا میں جیتر سے میں بھی ووک کرتے ہوئے جا رہا ہوں یا پھر جیسیون ایمپوریم سے اگر ہم نکلتے ہیں ہم اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ میں پندرہ منٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں یہ بھی میں بہت سیف ہو کر بتا رہا ہوں اس سے کم ٹائم لگتا ہے اگر آپ لوگ یہاں سے نکلتے ہیں جیسیون ایمپوریم والے ایریا سے نکلتے ہیں تو آپ لوگ کو مارگلہ روڈ کے تھو چونکہ ابھی بلکل نیو ریکسٹرکٹ ہوئی ہے یہاں سے آپ لوگوں میکسیمہ 15 منٹ لگتے ہیں ایف ٹین تک آپ لوگ ایسیل ایکسس حاصل کر لیتے ہیں اور اگر ایف ٹین کے اندر آپ اسی طرح کے ایک برینڈڈ پروجیکٹ میں اپارٹمنٹ لیتے ہیں آپ لوگوں پڑھتے ہیں تقریباً دیسے پندر کروڑ کے بیچ میں یہ والے یہاں پر آپ لوگوں کو ریزنیبل پرائس ملے گی اور اس کے کافی اچھا سکیجول میں مل جائے گا فیسیلیٹیاں میں سیٹور اسمان اسلامباد میں نہیں مل سکتی اس وجہ سے اس کو دی موسٹ انکریڈیبل لوکیشن کہا جاتے ہیں کہ ایک تو برینڈڈ یعنی کہ لگری لائف شیل تو آپ لوگ کو مل رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگ کو لوکل لائف کی جو فیسیلیٹیز وہ بھی انچوائے کرنے کا موقع ملتا ہے ٹیک سالہ آپ لوگ یہاں سے ایزیلی 5 منٹ کے اندر اندر پہنچ سکتے ہیں اچھا جی یہ ہم پہنچ گئے جی سیون ایمپوریم کی سائٹ پہ جہاں پر یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے فورٹی سکس کنال کا یہ ایریا ہے جس پہ سے تھرٹی فلور کا یہ ٹاور بن رہا ہے اس کا جو آرریڈ کمپلیٹی ٹاور آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں جی سیون ایمپوریم اور اس کے تھرٹی فلور کا سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو اس کا ایکسٹینڈڈ ایریا آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں جی سیون ایکسٹینڈڈ جو کمپلیٹی ٹاور ہے اس کی پرچیزنگ یعنی کہ اس پہ کام سٹارڈ ہوا تھا جون دوزار بیس میں جو کہ اپنے آپ میں ایک مسٹری ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح پین سال کے اندر یہ تھرٹی فلور کا جوہ نے بیلڈنگ کور کیا وہ میں آپ لوگوں بتاتا ہوں اور لیفت بیک سائٹ پہ جو ہے وہ جی سیون ایکسٹینڈڈڈ ہے یہ ابھی دوزار بیس میں ان لوگوں نے پرچیزنگ کیا اس کے بعد اس پہ ان لوگوں نے کام شروع کیا میں نے آپ لوگوں نے ایک مسٹری ہے اس کی ریزن کہے کہ اگر آپ لوگو یادو دوزار بیسے دوزار بیس کی بیچ میں یہ کورونا کا کوئیٹ کا پیگ ٹائم تھا اور اسلامباد بلکہ آل آراؤن دا ورڈ ٹوپ کمپنی جو ہے ہمارے پاس ان لوگوں نے کنسٹرکشن چھوڑ دیا تھا اگر آپ لوگ اس کی پیگ سائٹ کی ان کو افیشل پیچ پہ جا کر ویڈیوز دیکھیں گے تو ان لوگوں نے کرونا کی پیگ ٹائم میں بھی وہ کنسٹرکشن کی ہے جس کی وجہ سے ان کو بیتہاش ایوارڈ ملے ہوئے اگر آپ لوگ کا کوئی اپنا دوست احباب ریلیٹیو اسلامباد میں رہتا ہے یا سراؤنڈنگی ریاز میں رہتا ہے یا میں کہوں گا کہ پاکستان میں رہتا ہے تو اس کو جیسے ہونی امپوریم کی 0.001 پرسن بھی نالج ہے نا وہ آپ لوگوں کو کبھی بھی اس کے بارے میں نیگیٹیو ریو پاس ہی نہیں کرے گا آپ لوگ کو یہ کہے گئے نہیں کہ آپ لوگ اس میں پرچیزنگ نہ کریں اگر تو آپ لوگ کا بجٹ فیزیبل ہے تو اچھا جی یہ ہو گیا جیسے ہونی امپوریم کا 46 کنال ہے 30 فلور ہے یہ سینٹور اسلامباد سائز میں کم ہے وہ تقریباً 40 کنال پہ ہے اور سٹوریز میں سے زیادہ ہے وہ تقریباً 34 فلور ہے آئی تینک سو یہ اسلامباد میں سیکنڈ ٹالس بیلڈنگ ہے جو ایریا پہ ہم پیچھے کور کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ سارا کمرشل بیلڈ ہے یہ جیسے ہونی امپوریم میں جو کمپلیٹی ٹاور تھا وہ کیپٹل سکوئر تھا اس سے پیچھے وینسٹر مال اور صفحہ برجل مال بن رہے ہیں تو آپ لوگ کو ایک بہترین قسم کی انوائیمنٹ اور وائپ روائی کرے گا یہ والے ایریا اب جیسے ہونی امپوریم بی سیونٹین کی لوکیشن کا تو میں آپ لوگ کو بتا دے جیسے ہونی امپوریم بی سیونٹین کے ہارٹ میں بیسٹ ہے یعنی کہ پھر یہ پیسے ہونٹین کے اندر اس کی موسٹ بی سیونٹین پر یہ بیسٹ کرتا ہے اس کی ویزنز کیا ہے جیسے ہونی امپوریم میں رائٹ سیڈ پر ملٹی میڈیکل ہسپیٹل اور اس کے ساتھ آپ لوگ کو سیڈ آفیس دیکھنے کو مل گیا پیچھے ہم جہاں سے وہ کرتے ہیں آرہے ہیں وہ زو ہے اس کے پیچھے فوٹبال گراؤنڈ کرکٹ گراؤنڈ مارکی سفاری پارک جوگنگ ٹریک یہ تمام در فیسٹلیز آپ لوگ کو مل جاتی بہت ساتھ الفاظ میں سمجھاؤنا وہ چیزیں جس کو یعنی کہ آویل کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ گھنٹ کو گاری میں ڈرائیف کرتے ہیں وہ آپ لوگ کو پانچ منٹ کے اندر اندر مل جاتی آپ لوگ جیسے ہونے پوریم سے اترنے اور سیدھے اندر جانے اچھا ہم اس کے اندر بھی جائیں گے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی اندر بھی میں آپ لوگ کو اس کے لیے کر جاؤں گا میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ فوراں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ لوگ کو ہائلی ریکیمنڈ کروں گا پلیز مجھ سے ایک دفعہ کونٹیک کریں اور اگر آپ لوگ کو کوئی دوست بابرشتیدار اس کو میرے پاس بھیجے میں اس کا فیسکلی وزٹ کرواؤں گا مجھے پتہ ہے فوراں کنٹری کے رہائشو کا مائنڈ سیٹ وہ جو انوائرمنٹ جو وائپ آپ لوگوں کو وہاں پر ملتی ہے میں تو نہیں کہوں گا کہ ہنڈر پرسن آپ لوگ کو بھی سیونٹین یا جیسے ہونی پوری مو دے سکے گا لیکن اراؤنڈ سیونٹی فائف تو ایٹی پرسن آپ لوگ کو سیٹسفیکشن ہوگی کہ جس ایریا میں ہم نے اپارٹمنٹ یا اپنی لیے گھر لیا ہے یا اپنی انویسمنٹ کے لیے پرچیزنگ کیے وہ آپ لوگ کو وہ انوائرمنٹ اور وائپ پروائیڈ کرے گا یہاں پر وہ اسی طرح کی جو کیٹویٹ کمیونیٹی ہے اسی طرح کی گنری ہے خوبصورتی کا ساف ساف لائی کا اسی طرح سے خیال رکھا جاتا ہے میں آپ لوگ کو ایک ریسنڈیز کی ایگزمپل دینا چاہتا ہوں ریڈیسن ہوتل مطلب کہ آل آراؤنڈ دور اس کی تقریباً 140 سے زیادہ برانچز ہے جو کی انٹرنیشنل کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں اگر تو ایک ہوتل اپنے انٹرنیشنل کلائنٹ کو جیسے انٹرنیشنل کلائنٹ میں سٹے کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ یہ کہ وہ آپ لوگ کو اس لیول کی فیسیلٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں تو میں اپنے فوراں بھائی سے یہ لازمی اپیل کروں گا کہ یہ آپ لوگ کے لئے بیسٹ اوپرچونیٹی ہے پاکستانی ہوئے آپ لوگ کے لئے بیسٹ اوپرچونیٹی ہے میں نے کبھی کسی اپارٹمنٹ کے بارے میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھا جتنا اس کے بارے میں ہوں موسٹ ویڈیویبل تینک ہے آپ لوگ اگر پرچیزنگ کرتے ہیں انویسمنٹ کے لئے اگر آپ لوگ لیتے ہیں اچھا میں یہ بھی بتا دوں اگر آپ لوگ اس سے ریلیٹر نمبر سے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں یا سکرین پہ آپ لوگ کے پاس میرا نمبر شوہ رہا ہوگا آپ لوگوں سے کانٹیک کر سکتے ہیں اچھا جی ابھی میں آپ لوگ کو دینے لگا ہوں چونکہ اگر آپ لوگ فورنر ہیں یا پھر اگر آپ لوگ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کو سینٹر اصمال اسلامباد کے بارے میں لازمی پتا ہوگا میں آپ لوگ کو اس کے ساتھ کمپیر ذرا دینا چاہتا ہوں اس کا بیگراؤنڈ تھوڑا سا بڑھ دانا چاہتا ہوں ابھی جو آپ سینٹر اصمال اسلامباد کی ویڈویں دیکھیں ہیں تقریباً دوہزار دس کے اراب کی تقریباً بارہ سار پرانی ویڈویں اس ٹیم جیسے وہ سینٹر اصمال اسلامباد ایک سٹرکچر تھا تب یہ لوگ اپارٹمنٹ بیچتے تھے تقریباً ساٹھ ساتھ تر لاکھ روپے گیا تب اس ٹیم سٹرکچر تھا زیر اسی بات کوئی اویل نہیں کر سکتا تھا آج یقین کریں اگر آپ لوگ سینٹر اصمال اسلامباد میں اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ لوگ کو بارہ سے تیرہ کروڑ روپے گائیں ملے گا سینٹر اصمال اسلامباد دوہزار چھ میں سٹارٹ ہوا تھا اور آئی تنگ دوہزار چودہ میں کمپلیٹ ہوا تھا میں اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہوں لیکن انہوں نے آٹھ سن نو سال یہ تھے اس کو کمپلیٹ کرنے میں اور جیسے وہ نہیں پوریم کا جو میں آپ لوگو بتا رہا ہوں کہ خود میں ایک مسٹری ہے کوئیٹ کی پیک ٹائم میں انہوں نے یہ تھرٹی فلور کا سٹرکچر کمپلیٹ کیا کیونکہ اس ٹیم صرف یہ وائیڈ ٹاور تھا اور بعد میں انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے نا تو اس وجہ سے بھی اگر آپ لوگ فیوچر میں اپنی انویسمنٹ سیکیور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو چیز یہ بننے والی ہے میں آپ لوگ کو انڈیٹ پرسنٹ گرنٹی کر سکتا ہوں کہ سینٹر آسمان اسلامباد کچھ بھی نہیں ہے یہاں کی آبادی بھی زیادہ ہے یہاں کی دکانوں کی رینٹل ویلیو بھی زیادہ ہوگی یہاں کی دکانیں بھی زیادہ چلیں گے اور یہاں کی اپارٹمنٹ سپیس طرح کے اپارٹمنٹ پورے زونڈ ٹو میں نہیں ہے تو میں آپ لوگ کو جسٹ ایک چھوڑا سا کمپاریزن تھا کہ آپ لوگ کا مائنڈ کلیر ہوں واپس آتے ہیں اور ابھی پریکٹیکلی اندر گھشتے ہیں ایسا یہ ہے جیسے ہونی پوریم کے میں بھی ٹوال فلور پر موجود ہوں لیفٹ بن تھی اید کی چھوٹی ہیں تو یقین کریں پیروں میں جو درد ہوئے سٹینر کے چڑھتے چڑھتے آپ لوگ سوش نہیں سکتے البت یہ جیسے ہونی پوریم کے میں ٹوال فلور پر موجود ہوں تو اس سے نیچے سارے کمیشل ایریہ یہ سویمنگ پول والے ایریہ اور یہاں پر ریسٹران وغیرہ بنے گا اور اس سے اوپر سارے جینا وہ ریزیڈنشل اپارمنٹس ہیں یہ صرف سٹرکچر نہیں ہے اس کے اگر آپ نیچے سے دیکھیں چھے خانہ شاید میں آپ لوگ کو سٹارٹنگ میں دکھائے وہ برینڈ یہاں پر آر ریلی اپن ہو چکے اور ساتھ ساتھ فینشنگ اس کی شروع ہے جیسے ہونی پوریم کے میں آپ لوگ کو پیرمنٹ پلان بتا دیتا ہوں میں نے ابھی ریسنٹلی ٹک ٹاک پر ویڈیو ڈالی تھی پارکیو سٹی سے ریلیٹیو اس کے بارے میں بہت زیادہ مجھے کیوری آئی تھی لیکن وہ بہت ایکسپنسیف تھے سارے پانچ کرنوٹر پر ان کی پرائیس تھی جیسے ہونی پوریم میں میں آپ لوگ کو سارے سارے بتاتا ہوں سارے پندر ہزار روپے پر سکر فیٹ آپ لوگ کو اپائٹمنٹ ملتا ہے رزیدینشل اپائٹمنٹ اس میں سویٹس بھی ہیں جو کہ چالیز آر پر سکر فیٹ دکانیں بھی ہیں کیونکہ پچاز آر پر سکر فیٹ میں آپ لوگ وہometryمنٹ نہیں کرتا ہوں میں آپ لوگ کو صرف ورصرف آپ umasOnce出去 اور جس ڈالر میں میں موجود ہے جیسے وہ اپوریا میں اس میں ہم نہیں لیں گے اس میں پرشیزنگ نہیں کریں گے یہ غلطیں ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم پر 35 سے 40 سلاک روپے پروفٹ چل رہے ہیں اس کے جو ایکسٹینڈڈ ایریہ ہے ایکسٹینڈڈ ورژن ہے اس میں ہم لوگ پرچیزنگ کریں گے بوکنگ پہ جو بلکل کمپنی سے جو نیو بوکنگ ریٹ ہوتے ہیں کوئی پروفٹ ہم لوگ اس پر نہیں دیں گے یہ چونکہ یہ ڈیلیور ہون ہے جون دوہزار چوبیس میں آپریشنل ہو جائے گا یہ اور جو ایکسٹینڈ ایریہ ہے وہ جون دوہزار پچیس میں ایک سال بعد سے ہی لیکن ہمارے پاس وہ چیز جو ہے وہ کافی کم ریٹ میں ہمیں مل جائے گی ٹھیک ہو گیا ساڑھے پندر ہزار پر سکویر فیٹ یہاں پر آپ لوگ کو اپارٹمنٹ ملے گا اور ساڑھے پندر ہزار پر سکویر فیٹ کے اپارٹمنٹ میں یہاں پر آپ لوگ کو سٹوڈیو مل سکتے ہیں جس کا سائز ہوگا 693 فیٹ ون بیڈ اپارٹمنٹ ہوگا ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہوگا اور 3 بیڈ اپارٹمنٹ کی طرف میں آپ لوگ کو نہیں ریکیمنٹ کروں گا کیونکہ وہ زیادہ ایکسپانسی ہو جائے گا 2 بیڈ اپارٹمنٹ کا سائز 2000 سکویر فیٹ ہے 1 بیڈ اپارٹمنٹ کا سائز 1000 سکویر فیٹ ہے راؤن اپوڑ اپروکس میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا فیسیلٹیز میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ اس میں ٹھے روشہ بلاشہ فیسیلٹیز ہیں آپ لوگ کو سائٹ پہ ایک لسٹ شو رہی ہوگی میں ابھی ہر ایک پڑ کر نہیں سنا سکتا ہوں اگر آپ لوگ کو چاہیے آپ لوگوں سے کونٹیک کریں میں آپ لوگ کسی ساتھ شیئر کر دوں گا جس طرح کی مطلب اگر ایک آدمیں بتاؤں تو یہ واحد مال ہوگا جس کی ایک شاپ جو ہے نا وہ 18 فیٹ 18 فیٹ کے ہائٹ پہ ہوگی یعنی کہ جو نورمال مال میں شاپس ہوتی ہیں وہ 12-13-14 فٹ ہوتی ہیں یہ 18 فٹ کی ہوں گی انجھ اور کوریڈورز ہوں گے 47 فٹ ہے آئی ٹھنگ سو 47 فٹ ہوں گے تو آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا ویڈیو پاست کر کے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں بہت سارے انٹرنیشنل برینڈز ہیں جن کے ساتھ جیسے ان ایمپوریم کونٹریکٹ کر چکے اور باکیوں کے ساتھ ان پروگریس ہے جیسے ان ایمپوریم کا آپ لوگ کو بہتر طریقہ یہ تب پتہ جارے کہ جب آپ لوگ اس کا فیزیکلی وزٹ کریں گے آپ لوگ کو ریکیمنٹ کرتا ہوں پلیز مجھ سے کونٹریکٹ کریں اور اس کا فیزیکلی وزٹ کرنے کے بعد آپ لوگ دیسیجن لیں کوئی جلتی نہیں آپ لوگ اس طرح دیسیجن نہ لیں اس کا فیزیکلی آپ لوگ وزٹ کریں اس کا دیسیجن لیں میں نے کوشش کی ہر ایک انگل میں آپ لوگ کو اس کا بتا دیا اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ کو کوئی کیوری ہو تو مجھے بتائیں اپنے دوستے باپ بھی ساتھ شیئر کریں اگر آپ لوگ لگتا ہے کہ ان کے پاس پیمٹ ہے اور وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سیکیور جگہ پہ اور وہ گارنٹیڈ ایریا میں تو ان کے ساتھ یہ شیئر کر سکتے ہیں آپ لوگ تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھے گا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ